راجستان کے صحیح پرباری اور بی جے پی کے ورش نیتا کلدی بشنوی اپنے ویدھائیک اور کرکیٹر بیٹر کے شادی سماروں کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نیوتا دے رہے ہیں کلدی بشنوی نے راجستان چناؤں میں بی جے پی کے 115 سے زیادہ سیٹوں کا دعویٰ کیا ہے جیتنے کا حصار میں کلدی بشنوی سے خاص بات چیت کی ٹوٹر نیوز ایسیشی ایڈیٹر ڈاکٹر مہیش کمان نے اس سیاست میں بڑا نام چودری بجنوی کا پریوار اور بشنوی پریوار اب لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے سواگت کی تیاری کر رہا ہے کیا ہے وجہ یہ خلاصہ ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے بتا دیں کہ کلدی بشنوی اپنے ویدھائیک بیٹے اور اپنے کرکیٹر بیٹے کی شادی کر رہے ہیں اور شادی کا نوتا حصار لوگ سباکشتر کے سبھی نو ویدان سباکشتروں میں ایک ایک گاؤں تک پہنچ کر کلدی بشنوی دینے کی کوشش کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بلائے جائے گا اور ان کا سواگت اس شادی سماروں میں کیا جائے گا اور اسی پر زیادہ باتچیت کے لیے کلدی بشنوی ہمارے ساتھ بنے ہو سر مجھے یہ بتائی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے سواگت کی تیاریہ آپ لوگ کر رہے ہیں پورا پریوار اس سواگت کارکرم میں شامل ہوگا کس طرح کے انتظامات کر رہے ہیں دیکھیں انجامات ہمارے چودری بھجنلال پریوار نون ہے اس بات کے مہمان کو بھگوان سمجھتے ہم لوگ اور ہمارا پریاس ہے ہی پورے رہنہ پردیش میں ہر پرکار ہر علاقے میں جو چودری بھجنلال جی کے چاہنے والے ہیں یا جن کو مجھ سے لگاو ہے ہر گاؤں میں تقریبا ہر گاؤں میں ہمارا نوتا جا رہا ہے جو ہم سے جڑے ہوئے کسی جائے وہ کسی بھی دل میں رہے ہو کسی پارٹی میں رہے ہو لیکن ان کا بھاونات مک لگاو ہمارے ساتھ کبھی رہا ہو ان سب کو اپنے نوتا دیا ہے اور کل سے آج میں نے سار لوگ سبا کھیتر کی میٹنگ لی چھے الکوں کی اور سات الکوں کی اور ابھی کل سے میں آدم پور کے ہر گاؤں میں جا رہا ہوں پردیش سہ پرباری کی ذمہ داری بھارتی جنتہ پارٹی راجستان میں آپ کو دی گئی اور راجستان کو لے کر مانا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اچھی خبر راجستان سے آ سکتی ہے بہت بڑی ریزلٹ رہے گا اور ایک سو بیس سیٹوں سے اوپر میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کو ملیں گی اور میں آنمانگر سے لے کے اور رمانگر گنگا نگر سے لے گیا اور راجستان کے ہر جلے میں تقریبا میں گیا اور اتنا زبردست پیار اصحہ مجھے لوگوں کو ملا میں کئی دو جگہ تو میں بھاوک بھی ہو گیا باشن دیتے ہوئے کلدی بشنوی راجستان کے خاص کر بشنوی علاقوں میں سکریتا آپ کی نظر آئی تو پھر یہ چرچائیں بھی چلنے لگی کہ کلدی بشنوی کو بھارتی جنتہ پارٹی راجستان شیفٹ کر سکتی ہے دیکھئے راجنیتی میں کچھ بھی سنبب ہے لیکن میں ہریانہ میری کرم بھومی بھی ہے میری جنب بھومی بھی ہے میں ہریانہ چھوڑنا نہیں چاہتا یہ انٹین کمنسی کو لے کر بھوپیندر سنگوڈا خاصے آشوست اس وقت نظر آ رہے ہیں انہیں صاف ہی لگتا ہے کہ انہیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جو گصہ ہے سیدھا سیدھا کانگریس کے لئے فائدے کا سودہ ثابت ہوگا برکل غلط پرتکریہ ہے ان کی بہت بڑی محول آریانہ کے اندر اور دیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی لوگوں کا ہے مانندر موڈی جی نے تیہاں سے کارے کیے وشف گروہ تک اندوستان کو لے گئے اور منونال کھٹر جی دن رات بہنت کر کے اور یہ لوگوں کی کام کر رہے ہیں میں اگر اپنے لاکے کی اپنے لوگوں کی بات کہوں جو کام میں ان کو دیتا ہوں چاہے وہ لاکھوں کے ہیں چاہے وہ کروڑوں کے ہیں چھڑکوں کے اگلیوں کے کھاڑوں کے دل بڑا ہے کام کھلے طور پر کرتے ہیں تو کام دکھرا ہے لوگوں کو لوگ اب کہنے بھی لگے کہ بھئی کام امانداری سے کوئی مکھے مصدی کرتے ہیں منونال کٹر کرتے ہیں اور جہاں تک بھپندر سنگھ ہڈا کی بات ہے لوگ ان کی بھو مافیا سرکار کو بھولے نہیں ہیں پروپ ڈیلر کی سرکار کو بھولے نہیں ہیں برشت سرکار کو بھولے نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کانگریس پارٹی بھپندر سنگھ ہڈا کو ہی چیرہ بنا کے فیلڈ میں اتارے تاکہ ہمیں ووٹ بھی نہ مانگنے پڑے جن آشیرواد یاترہ پچھلے ویدانساب چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کی گئی تھا اور اس بار جن آشیرواد ریلیوں کا آگاز کیا جا چکا ہے تو پچھلی بار بھی پچھلتر پار کا آتا اور اس بار بھی نائب سنگھ سہینی پچھلتر پار کا ہی ذکر کر رہے ہیں اب کانگریس کیا جواب دے گی آپ جانتے ہیں کانگریس کے پاس کوئی جواب دینے کو نہیں ہے سوائی تھوٹھا چڑھا باجیا گھنے والی بات ہے یہ بجتے زیادہ ہیں لیکن ہمارا ووٹ ٹھوس ہے اور وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا دو جار چوٹ ٹوٹ 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 میں سب کو پتا ہے گنڈا تھا سب کو پتا ہے بھو مافیا تھا سب کو پتا ہے گرین برگیڈ کا ہیڈ تھا حالانکہ میں نہیں چاہتا ہے میرے ہلکے کے سایا بھی پڑے ایسے لوگوں کا لیکن کانگریس کو بھیجے گی تو مہارا چناؤ اور حسان ہو جائے گا یہ بھارتی جانتہ پارٹی کے لیے سب سے فائدے کا سودا ہے ہریانہ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کون سے ایسی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی پارٹی کے لیے سب سے زیادہ چناؤی فائدے میں تبدیل ہوتی نظر آئے اور لوگ سبہ چناؤ کا میں ذکر کروں تو جو مہدی کی لہر پچھلی بار تھی کم سے کم اتنی لہر تو اس بار دکھائی نہیں دے رہی نہیں نہیں اس سے زیادہ ہے میں راجستان جب ہریانہ تو میں دیکھتا ہی ہوں اور راجستان کے اندر میں نے دیکھتا ہے جو لوگ کانگریس کے بھی تھے کیونکہ میں پرانہ کانگریس میں رہا ہوں اگر کہیں نہ کہیں مجھے کہ یہ ائرپورٹ پہ یا کسی شادی میں کہیں مل جاتے ہیں تو وہ بھی یہ بات کہتے ہیں بھی لوگ سبہ میں تو موڈیا کوئی توڑ نہیں ہے کانگریس کا خود کا نیتہ اور کارکرطا بھی یہ بات کرتا ہے اور جہاں تک ویدھان سبہ کے مدھوں کی آپ نے کہی ہے ہمارے پاس ہمارے یہ ماندار مکھے منتری ہے بھوپندر سے ہودا کی طرح پروپڑی ڈیڈر یا بھرشت مکھے منتری نہیں ہے کہ ماندار مکھے منتری اس کی سوچ کام کرنے کی ہے اور دھراتل پہ کام اب دکھنے بھی شروع ہو گئے چلیے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے سواگت کے لیے بشنوی پریوار پوری طرح تیار ہے دونوں بیٹوں کی شادی کا کارکرمہ اور اس شادی کے نیوتے کے لیے ایک ایک گاؤں تک کلدی بشنوی خود پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دو ٹو گئے کہہ رہے ہیں کہ پریوارک لوگ ہیں پریوار کے لوگوں کو اگر بلانے انہیں نیوتہ دینے میں خود نہیں جاؤں گا تو بات کیسے بنے گی سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز ہسار